اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم باب نمبر دو تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام میں دیکھیں گے کہ قائد عظم محمد علی جنہ نے کس طرح سیاسی اور آئینی کوششوں سے پاکستان کے قیام میں کیا کردار اضا کیا قائد عظم محمد علی جنہ جو پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر یعنی ایٹین سیونڈی سکس کو کراچی میں پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیاست کی بہت زیادہ عقل و فہم سے نوازا تھا شروع میں تو آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ یہ دونوں اقوام مل کر برزغیر کے لیے کام کریں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کریں اس کے لیے اس کے بعد جب آپ کو پتا چل گیا کہ کانگرس صرف اور صرف ہندو کی جماعت ہے تو آپ نے کانگرس سے الہتی اختیار کر لی اب سب سے پہلے انیس سو نو میں نائنٹین زیرو نائن میں آپ نے منٹو مال اصلاحات ہندوستان میں منٹو مال اصلاحات کا جب نفاظ ہوا تو وائسرائی ہند کی کانسل کے ارکان کی تعداد بھی سولہ سے اٹھائیس کر دی گئی اور ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائدہ محمد علی جنہ کو اپنا نمائندہ بنایا قائدہ محمد علی جنہ نے نائنٹین تھرٹین میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور مسلم لیگ نے انہی کے کہنے پر اپنے دستور میں ترامیم کی حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا کہ صرف اور صرف ہمارا مقصد جو ہے وہ ایک الگ بطن حاصل کرنا ہی ہے آپ نے اپنی سیاست سے اپنی اکل سمجھ سے برطانوی فوج کی برطانوی راج کی جڑے ہلا دی اور کانگرس کے مسلم دشمن پالیسیوں کے باعث آپ نے 1920 میں پھر کانگرس چھوڑ دی اس کے بعد 1916 میں وہ پہلا ایک اجلاس تھا جس میں ہندو اور مسلمان اکٹھے ایک ہی بات پر رضا مند ہوئے تھے اور اس اجلاس کو ہم لکھنو میساکر لکھنو یا لکھنو پٹ کہتے ہیں اور اسی لکھنو پر میں پہلی مرتبہ ہندووں نے مسلمانوں کے لیے الگ جو ہے وہ جدہ گانہ انتخابات کے حق کو مان لیا تھا اور اسی مقام پر پھر قائد عظم کو صفیر امن کا جو ہے وہ لکب بھی ملا تھا پھر 1919 میں حکومت برطانیہ نے جب رولٹیکٹ کی منظور کیا تو اس کو آپ نے مقدمہ چلائے بغیر کہ کسی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی دینے کا موقع دیے بغیر مقدمہ چلائے جا سکتا تھا قائد عظم نے اس قانون کی کھل عام مخالفت کی اور یہ کہا کہ کوئی بھی جو محضب قومیں ہوتی ہیں وہ امن کے زمانے میں اس طرح کے قانون نہیں بناتی اس کے علاوہ آپ نے وائس رائے ہند کی کانسل سے استیفہ بھی دے دیا احتجاج کے طور پر پھر 1939 میں آپ نے اپنے مشہور چود انکات پیش کیے تیسری گول میں اس کانفرنس جو 1930 سے 32 کے درمیان ہوئی قائد عظم نے پہلی دو کانفرنسوں میں شرکت کی حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 جب منظور کیا مگر کانگرس اور مسلم لیک دونہ جماعتوں نے ہی اسے ناپسند کیا اس لیے کہ خوبائی حیثے کو قائد عظم کی تحریک پر قبول تو کر لیا گیا تھا لیکن 36 سینٹیس کیام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے ہی اسے لیا تھا 1934 میں قائد عظم محمد علی جنہ علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگ رہنماؤں کے کہنے پر آپ انگلستان سے وطن واپس آگئے ان کو مسلم لیگ کے صدارت سوپ دی گئی اور آپ نے دن رات ایک کر کے پاکستان کے لیے کام کیا 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ جلاس منقد ہوا جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متفقہ طور پر یعنی مل کر اس قرارداد کو منظور کر لیا کہ ہمیں صرف اور صرف ایک الگ وطن چاہیے جس میں کہ ہم آزادی سے جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور آپ کے ان تمام کوششوں سے آخر انیس سو سنتالیس چودہ آگست کو پاکستان معارض وجود میں آیا اور قائد عظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے یہ بھی آپ کے منخلی تیس کے سلیبس میں شامل تھا یہ میں نے آپ کو روین کروا دی ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھئے گا اور اس کو اچھی طرح سے تیار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ